آج لیبنان میں تقریباً ایک ساتھ ہجباللہ سے جڑے کئی لوگوں کے پیجر میں دھماکے ہوئے ہیں یہ اس وقت کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آٹھ لوگوں کی شروعاتی طور پر بہت کی خبر آئی ہے ستائیس سو سے زیادہ لوگ ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں جو کی پیجر بھم دھماکے جس کو کہا جا رہا ہے مارے گئے آٹھ لوگوں میں سے تین ایک ہی پریوار کے صدس ہیں سیریا سے بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسی طرح کی خبریں آئیں وہاں بھی اسی طریقے سے بلاس ہوئے میرے ساتھ میری سیوگی قادم بنی شرما جڑ گئی ہیں جو لگا تار ہمارے ساتھ اس خبر کو کور کر رہی ہیں اور پورے ڈیٹیلز ہم کو بتاتے جاری ہیں قادم بنی کیا مادرہ ہے یہ پیجر سے کیسے حملے ہو سکتے ہیں دیکھئے اپنے آپ میں یہ سائی فائی جیسی کوئی کہانی لگتی ہے کہ پیجر جس کا استعمال کچھ جو سنگٹھن ہے خاص کراتن کی سنگٹھن وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ٹریس نہ ہو پائے اس سے جو بھی باتچیت ہو وہ ٹریس نہ ہو پائے سب سے کم جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ہیکبل ہے وہ پیجر کا استعمال یہاں پر کیا جا رہا تھا اور ریپورٹس اس طرح کی ہیں کہ یہ پیجر ابھی اپگریڈ کیے گئے تھے نئے پیجر دیے گئے تھے ہزباللہ کی صدسیوں کو اور ان کو کسی پرکار سے سائیبر طریقے سے حملہ ہوا ہے اور ان سب کو ہیک کر لیا گیا ہے لیبنان میں قریب ساڑھے تین بجے مطلب بھارت کے چھ بجے ایک ساتھ ان سبھی پیجرز میں دھماکہ ہوتا ہے اور ان دھماکوں میں اب جو خبریں آئی ہیں قریب تین ہزار لوگوں کے قریب اس میں گھائل ہیں آٹھ لوگوں کی جان جانے کی خبر اب تک آئی ہے جن میں ایک ہزباللہ کے سانسر جو ہیں لیبنان میں ان کے بھی بیٹے کی مارے جانے کی خبر ہے ایران کے جو راجدود ہیں وہاں پر بیرود میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بوڈی گارڈ کے پاس یہ پیجر تھا جو پھٹ گیا اور اس میں ایران کے راجدود بھی گھائل ہوئے ان کو چہرے پر ہاتھوں میں چوٹے آئی ہیں اسپطال وہاں کے بھرے ہوئے ہیں لوگ وہاں پر لگاتار آ رہے ہیں اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے عدیتر اس میں سے یوہ نظر آ رہے ہیں حزباللہ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے اس نے سٹیٹمنٹ میں پشتی کی ہے تین موتوں کی اور اس کے علاوہ یہ کہا ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے پوری جانچ کی جاری ہے سیکیورٹی بریچ ہوا یا نہیں اس کی جانچ کی جاری ہے لیکن لوگ افواہوں پر دھیان نہ دیں کیونکہ زیونسٹ رجیم جس کو وہ کہتے ہیں اسرائیل کی سرکار کو اس کے طرف سے افواہیں بھی پھیلائے جا سکتی ہیں اب یہ افواہوں کی بات یہاں پر حزباللہ اس لئے کر رہا ہے کیونکہ نورڈن اسرائیل میں لگاتار وہ بڑے حملے کر رہا ہے اور یو ایس کے طرف سے اسرائیل کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسکلیٹ نہ کرے لیکن اسرائیل جو ہے وہ لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ اب آج جو بیان آیا ہے بنجامن نتنیہو کا ان کا کہنا ہے کہ ید کے لکشیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نورڈ میں جن لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا اسرائیل میں وہ واپس اپنے گھر جا سکے تو کہیں نہ کہیں اب اس کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے صوفیسٹیکیٹڈ کوئی ٹیکنیک ہے اور لیبنان کی سرکاہ سیدھے طور پر اس کا آروپ اسرائیل پر مڑ رہی ہے دو چیزیں پوچھنے دنگوں کا ادھم نہیں ہے آپ سے جب میں پیجر کہہ رہا ہوں تو یہ وہی پیجر ہے جو نبے کے تشک میں بھارت میں آئے تھے اور ہم لوگوں نے اس کا استعمال کر کے دیکھا ہے یہ وہی پیجر ہے کیا پہلی بات تو یہ اور دوسرا سوال یہ کہ میں کئی پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ بہت بڑی سنکیہ میں ہجباللہ نے حالی میں ان پیجروں کو خریدا ہے تو کیا اسرائیل نے سیندھ ماری پہلے ہی کر دی دیکھیں جو ہجباللہ کا ایک آپریٹیو ہے جس نے انام طریقے پر کچھ ایجنسی سے بات کی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے اور یہ جو پیجرز ہیں وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی آرڈر کیے گئے تھے بڑی سنکیہ میں آرڈر کیے گئے تھے ایک ورش کمانڈر نے کہا تھا کہ ان پیجرز کا استعمال ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہے گیارہ مہینے سے یدھ چل رہا ہے اور ہجباللہ جو ہے وہ حماس کے سمرتھن میں لگاتار لڑ رہا ہے اس کے پاس تیادونک ہتھیار ہے اور بہت بڑا خطرہ وہ ازرائیل کے لیے مانا جاتا ہے تو ایک تو فیکٹر یہ ہوا یہ سیکیورٹی بریچ بڑی بریچ ہے جب کی حال میں پیجر آرڈر کیے گئے تھے اس سب کے پاس پہنچے تھے دوسری بات یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ نبے کے دشک کے ہی پیجرز ہیں اسی پرکار کے ہیں انہی پیجرز میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ رد و بدل پھر بدل کچھ مورڈنائیزیشن ہوتا رہا ہے لیکن اب یہ صاف نظر آرہا ہے کہ ان پیجرز استعمال جو ہے یہاں پر حضبولہ کر رہا تھا تاکہ وہ ٹراس نہ ہو لیکن وہ دعو کہیں نہ کہیں اُلٹا پڑ گیا ہے شکریہ اس اپڈیٹ کے لئے تھینکیو سو مچ